جی میں اجے کمار رہنا نیشنل سکل ڈیویٹ کوپریشن سے ہوں جیسا آپ کو پتا ہے یہاں پر روتک اینورسٹری میں ایک ڈرائیو چل رہی ہے یہ ڈرائیو کو اپنے بھارت سرکار اور اسرائیل سرکار جو ہے ان کا بشمیک سمجھوتا ہوا ہے جس سے ان کو قریب دس ہزار ورکر ہندوستان سے چاہیے تو اس کا پروسس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سارے اپنے ٹریننگ پارٹنرز کو آتھرائز کیا ہے موبیلائز کرنے کے لیے ہم نے سٹیٹس کو لکھا ہے کہ اس کا بچوں کو موبیلائز کریں تاکہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں ریکیوٹمنٹ کا تو ہم فیسلیٹ کر رہے ہیں ساری ریکیوٹمنٹ یہاں پر تو اسی دورہ جو ٹیسٹ چل رہے ہیں دو تین سے یہاں ٹیسٹ چل رہے ہیں تو بچے کافی سو بچہ سلیکٹ دو سو بچہ سلیکٹ ہو گیا ہے یہاں پر تو سارا فری اوہر ہو رہا ہے یہ کوئی یہاں پر پیسہ چارج نہیں ہی کیا جارہا اگر کوئی پیسہ چاہ پیسہ مانگ رہا ہے تو وہ گلت مانگ رہا ہے بھارت سرکار کی طرف سے کوئی پیسہ اس میں چارج نہیں کیا جاتا ہے ہریانہ سرکار کوئی پیسہ چارج نہیں کر رہی سارا فری اوہر ہو رہا ہے ہمارے جو ٹرنگ پارٹنرز ہیں وہ بچے موبیلائز کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ نہیں لینا ہم نے سب کو پیپر میں بھی ایڈ نکال رکھیں ہم نے کسی کو آخرائز نہیں کیا پیسہ چارج کرنے کے لیے سرکوی معاملہ بہت سارے آیا ہوں گے تو ابھی ہماری سنگین میں ابھی معاملہ ایسا کوئی ہے نہیں تو لیکن ہم نے کسی کاثرائز نہیں کیا ہمارے ٹرنگ پارٹنر پچے موبیلائز کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ Bچے جو倦و ہے ٹریننگ پارٹن ملبغیز نہیں کر رہے ہیں ٹریننگ پارٹن بچے لیکن چارجھ نہیں کر سکتے ان کو اچھے یا پڑت نہیں، یہ نکلییں کہ beat forward یہ کے لیچے کے صرف جار destہ ساتھ سے... یہ پورے دیش کے لیے ہے یہ پورے دیش کے لیے ساہے دیش تے پچے جا سکتے ہیں اس میں اس کوathara guyania سرکار رہی ہے ہم نے صرف سرکاروں کو لکھا ہے rixicoTVP سرکارT پہل لیپ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے یہاں سے بچے موبیلائز کریں گے تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ہریانا سرکار جو ان ویکنسی ڈرائیو چلا رہی ہے اس میں کیا ادھر سٹیٹ کا کوئی اپلائی کر سکتا ہے جیسے دیکھنے میں آیا کہ یہاں تقریبا نیٹی پرسیکٹو اپلائی بھی کر سکتا ہے اس کا ریسٹریشن کی پرکریہ ہے جس نے وہ ریسٹریشن پرکریہ پوری کر لی ہو وہ آکے ہاں انٹریو دے سکتا ہے پورے دیش سے جانے چاہیے پورے دس راجی سے نکل گے ہزار ہزار تو وہاں سے نکل جائیں گے پہلے آؤ پہلے آؤ پہلے آؤ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہاں پر ہریانا میں ہم چلائیں گے کس سائل تک اور اس کے بعد تیس سے ہم چلائیں گے اترپردیش میں پہلے بچے کو ایک ریسٹریشن کرانی پڑتی ہے اس کا پورا ڈاٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ ڈاٹا پھر جا کے ہم واپس ازائن میں بیجھتے ہیں پیوہ ایک ان کی ایجنسی ہے وہ پورا اس ڈاٹا کو ویریفائی کرتی ہے وہ واپس بیجھتی ہے اس کے بعد انہی بچوں کا انٹریو ہوتا ہے انہی بچوں کا ٹریڈ ٹسٹ ہوتا ہے یہاں پر تو اس ٹریڈ ٹسٹ کا یہاں پر پہلا چلن چل رہا ہے ہریانا گورنمنٹ کے سوجینے سے اپنا یونیورسٹی کے اندر اگلا تو چلن ہے اس میں کیا پرسٹر ہوگا اس کے بعد ان کا میڈیکل ہوگا ان کا پلیس کرنس ہوگی اور اس کے بعد پاسپورٹ نہیں ہو پاسپورٹ اپلائے کرے گا یہ سارا تیس دن میں کمپلیٹ لگنا ہے ان کو تیس دن کے اندر ان کو اسرائیل پھلائے کرنا ہے پاسپورٹ خود ہی پڑھوانا ہے پاسپورٹ خود اپلائے کرنا پڑے گا تو ہماری سرکار سے بات ہو رہی ہے کہ تھوڑا اس میں تھوڑا جلدی کر دیں ہو لو تو پچے خود کرنا پڑے گا جو ابھی ہم کو اسرائیل سرکار نے بولا قریب ایک لاکھ سینٹیزار کی سیلری ہے جس میں ٹیکس بعد میں کٹے گا وہ الگ بہت سلایب وہاں ٹیکس کے ہیں میڈیکل سارا انسورنس وہ دے رہی ہے اور جو بھی وہاں اسرائیل کے ناغری کی وہ ہیں رائٹس ہیں سیم رائٹ ہمارے ورکر کو وہاں ملے گا کام کیا کرنا ہوگا کانسٹرکشن کام ہے سر بار بینڈنگ جو بار بینڈنگ ہے پلاسٹرنگ ہے ٹائل میشن ہے یہ سارا کام ہے ٹیکٹ خود بیار کرنے پڑے گی بچے کو کون ٹیکٹ کتنے سال کا ہوگا سر کون ٹیکٹ وہاں پر یئرلی کون ٹیکٹ ہوتا ہے ایک سارا کون ٹیکٹ رینووبل ہے لیکن کون ٹیک چلے گا پانچ سال کے لیے تری سٹھ مہینے کے لیے ہر سار رینو ہوتا ہے اچھا وہاں جیسے بار کا چل رہا ہے بار چل رہے گا سر وہ آپ بتائیے بار چل رہی کی نہیں چل رہی ہے تو آپ کو جیسے بار چل رہی ہے کس طرح کوئی انسورنس وغیرہ سر ہم نے ان سے یہ ریکوست کر رکھی ہے پیوہ سے کہ ہمارا بچہ جو بھی ہے وہ بار زون میں ڈپلائی نہیں ہوگا وہ سو کنسل کر رہے ہیں جو اس پرکیرہ کے طرح جائے گا وہ وہاں ڈپلائی نہیں ہوگا یہ ہماری باتھی چل رہی ہے ان سے اچھا سر ہریانہ میں کیوں لیکی سالوری تک ہی چلے گی ہریانہ میں صرف 21ہ اس کے بعد وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر یہاں پر بچے مل گئے ہیں ان کو زیادہ تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں جیسے دس ہزار کی ڈپلائی کی ہے وہ آپ چھہ سو پانچے کیھے تو وہ کرے بھی نرشتر؟ سر ہریانہ ہم نے ہی بچے موپلائز کر دیجئے بچے کارپ بچے کارا دیں گی اچھا وہاں کیا وہ اس 네 جو کمپنی ہوگی جو نوکری دے گی وہ ان کو دے گی ساری کھانا کھانا خود بنایا پڑے گا بچے کو اپنا اچھا سکلڈ کا مطلب کیا ہے کسی کے پاس ڈپلومو ہوئی یا work experience ہو سکلڈ مطلب جیسے ابھی یہاں کیا ہو رہے ہیں ٹریٹر سامنے لے رہے ہیں یہ سکلڈ ہے یہ سامنے اگر کام کرے گا سامنے پاس ہو جائے گا تو یہ سکلڈ ورکر ہے کوئی مطلب دسوی مردائی تھی کہ اس کے لئے دسوی مردائی تھی پہلے دسوی تھی تو وہ بھی ہم نے ان سے بات کر کے دسوی مردائی ہم نے تو کوئی بچہ چاہے وہ آٹھوی پاس ہو پانچوی پاس ہو وہ بھی آکے یہاں پر لیکن اس کا کوشن ہونا چاہیے اس کے پاس سکلڈ ہوگا تب ہی جا پائے گا